دوئی والا شیطر میں جمکر بارش ہوئی ہے اس کے چلتے ندی نالے فان پر ہیں ندی نالوں کا پانی لوگوں کے گھروں میں خسکہ ہے جس کے وجہ سے عام جن کو پریشانی ہو رہی ہے بتا دیں کہ برساتی نالوں کی چپیٹ میں آنے سے کئی گھروں کے لوگ پانی کے تیز بہا میں فسے ہیں حالانکہ دیر رات جن پرتنی دھیوں اور پولیس کی مدد سے ان پیڑت پریواروں کو سمجھ رہتے ریسکیو کیا اپدہ کی اس گھڑی میں پیڑت پریواروں کے بیچ پہنچے پرتنی دھی نے کہا کہ بلہ والا گاؤں اور راجہ جی نیشنل پارک سے سٹا ہوا ہے یہاں پارک سے آ رہی ہاتھی کسانوں کی فصلوں کو برباد کر رہی ہیں اب اس پارک کا پانی بلہ والا گاؤں کو تباہ کر رہا ہے انہوں نے پرشاسن سے اچھت موابزے کی مانگ کی ہے دوئی والا سے جابد حسین کی ریپورٹ یہاں پر لگا تاریب باریس ہونے سے جو راجہ جی راشتے پارک سے جو نالے آ رہے ہیں اس سے بہت تکڑا نقصان یہاں پر ہوا ہے ایک پریوار کا تو گھر بھی بہ گیا اور اس کے بچے بھی رات ریسکو کیے گئے آج اتنی بڑی آبدہ چھیتر میں کبھی نہیں آئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا پورا پیلر ٹوڑ گیا ہے فصل پرواد ہو گئی ہے اس چھیتر کی پوری اور پرساشل سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جائزہ تو کیجئے اس چھیتر کا آئی ہے جل سے جل جو بھی بھکتان ہو سکتا ہے چھیتر کے لوگ کو کسانوں کو جن کا گھر ہے ان کو ملنا چاہیے مگر اس کے ساتھ بھاری بھاریس چھیتر میں ہوئی اس کی وجہ سے جو برساتی نالے راجی نیسنس پارک سے بھلا آلے میں آتے ہیں بہت ہیر بھاری وفان پر رات تھے اور رات لگ بھگ ڈیڑھ بجے کے آس پاس مجھے بھی فون آیا بھلا آیا کہ کچھ لوگ پریوار سہی جو ہے ان کا مکان پوک چکا ہے مکان بہت چکا ہے اور یہاں کے لوگوں کی مانگ کی جو کھالا ہے اس کو چینلائز کر کے نیچے پھیکا جائے اور طریقے سے اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایک طرف پستہ لگ جائے ایک طرف کھالی ہے اور جہاں پہ کھالی ہے وہ کھالی ہے وہی سا پانی گز گیا اور آج لوگوں کے گھروں میں پانی گھوسا وہ اللہ کے لوگوں کے گھر کو آنکسان ہو گیا وہ بہت گمبیر نکسان گیا